اسلام علیکم دوستو لرننگ وے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ہمیشہ کی طرح ایک اہم سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم بات کریں گے کمیٹی کے بارے میں کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے یہ مکمل گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے لیکن اپنے ٹوپک پر جانے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل لرننگ وے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف پاکستان ہی نہیں پر سگیر میں بھی کمیٹی ایک وبا کی طرح ہر خاص و عام میں موجود ہے کیوں نہ ہو اس کے بیش بہا فائد ہیں آپ کی ضروریات آپ کے رکے ہوئے چھوٹے موٹے کام گھروں کی مرمت جیسی چیزیں اسی کمیٹی سے ہی تو پوری ہوتی ہیں مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں گزشتہ دنوں ایک نیجی ٹی وی چینل پر ایک ساحل نے مفتی صاحب سے سوال کیا کہ کمیٹی ڈالنا جائز ہے یا نہیں اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے اس حوالے سے شریعت انسان کی کیا رہنمائی کرتی ہے تو مفتی صاحبان نے اس حوالے سے مفصل جوابات دیئے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کمیٹی کے ذریعے مالی مدد کا حصول ممکن بنانا کوئی نیا عمل نہیں بلکہ برس ہا برس پرانا ہے لیکن یہاں ایک بات ذہن نشین رہے کہ کمیٹی کئی طرح کی ہیں ان میں سے صرف ایک جائز ہے باقی نجائز اور جوا کھیلنے کے مترادف ہیں مفتی صاحبان کا کہنا تھا کہ اگر کمیٹیاں اس طرح ڈالی جائیں ممبران کو اپنی باری آنے پر رقم ملے اور شروع سے آخر تک تمام ممبران کمیٹیاں بھرتے رہیں تو ایسی صورت میں یہ عمل جائز ہے مفتی صاحب نے ساحل کے سوال پر تفصیلی جواب دیتے ہوئے کہا کہ عمومی طور پر لوگ اپنی کسی بڑی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کمیٹیاں ڈالتے ہیں جس میں ممبران کی مقصود تدار مقررہ رقم ہر ماہ جمع کرواتی ہے یوں ایک خطیر رقم اکٹھی ہو جاتی ہے جو کورا اندازی کر کے کسی ایک رکن کو دے دی جاتی ہے تہم کورا اندازی میں نام آنے والا ممبر بھی کمیٹی ختم ہونے تک اپنی مہانہ کمیٹی بھرتا رہتا ہے یہ سارا عمل اسلام میں مکمل طور پر جائز ہے شریعت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے لیکن کئی کاروباری حضرات ایسی کمیٹیاں بھی ڈالتے ہیں جنہیں لکی کمیٹی کہا جاتا ہے اس کمیٹی میں جس ممبر کی کمیٹی کھل جاتی ہے وہ پوری رقم تو لے جاتا ہے لیکن پھر کمیٹی کی مہانہ رقم بھرنے کا پابند نہیں ہوتا اسے لکی کمیٹی کہا جاتا ہے یہ اسلام میں نجائز ہے اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا اور یہ جوا کھیلنے کی ماند ہے اس لیے لکی کمیٹی یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور کمیٹی ڈالنا اس پر رقم حاصل کرنا جائز نہیں ہے دوستو اسی طرح کی ایک نجائز کمیٹی اور بھی ہے جسے بولی کمیٹی کہا جاتا ہے جس میں قرآن دازی میں جس ممبر کا نام آتا ہے اسے کوئی دوسرا ممبر زیادہ رقم دے کر کمیٹی لے لیتا ہے اور اس کمیٹی میں بھی جس کا نام قرآن دازی میں آ جاتا ہے وہ کمیٹی سے باہر ہو جاتا ہے چنانچہ یہ کمیٹی بھی سرہ سر جوا اور سودھ ہے جو کسی صورت جائز نہیں اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا دوستو یہ تھی کمیٹیوں سے متعلق تھوڑی سی معلومات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی پسند نا پسند کا اظہار لائک ڈس لائک کی صورت میں کیجئے اور ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی